امید چار میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے ایک مسلمان کے جنازے کی خبر دی جس نے کھلے عام اور مسلسل کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے اور تمام گناہوں پر غالب آسکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی لا محدود رحمت سے امید کر کر دینے کو باب بارہ یوسف آیت ستاسی میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے بے شک اللہ کی راحت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے ایک حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی زمانت نہیں دی گئی ہے ایک مسلمان کو غیر مسلم کی حیثیت سے موت کا خطرہ ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے اگر ایسا ہو جائے تو یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص آخرت میں کہاں رہے گا یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی مسلمان گناہوں پر قائم رہے خاص طور پر کبیرہ گناہوں جیسے شراب پینا اور اپنی فرض نمازیں ادا نہ کرنا اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیے بغیر اپنے انجام کو پہنچ جائے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے تمام واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جسے وہ بلا شبہ پورا کر سکتے ہیں باب دو البقرہ آیت دو سو چیاسی اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا انہیں یہ یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حقیقی امید کے طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے عمال کے ذریعے مدد ملتی ہے اس میں اس کے احکام کو پورا کرنا اس کی ممانتوں سے اضطناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ کرنا شامل ایسا نہ کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی امید رکھنا اس کی رحمت کی امید نہیں ہے یہ محس خواہش مندانہ سوچ ہے جس کا اسلام میں کوئی وزن اہمیت نہیں جامع ترمزی نمبر 2469 میں موجود حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کی تمری فرمائی ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepard.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفو گرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب